سلام علیکم میں حقیق مسرف میں بھر فرحہ جگہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ سنگ رب کو کس طرح سودھ کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں سنگ رب کو سودھ کرنے کے لیے کافی محنت کی ضرورت ہوتی ہے اور میں آج آپ کو بتانے والا ہوں ایک بہت ہی آسان سا طریقہ جس سے آپ سنگ رب کو سودھ کر سکتے ہیں سنگ رب کو آپ لوگ جانتے ہیں کتنا قیمتی اس کا دوہ تیار ہوتا ہے اور جتنی بھی پرانی جو بیماری ہوتی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے جب کسی دوہ کا بھی رجلٹ نہیں آتا ہے تو ایسے موقع پر ان کا استعمال کیا جاتا ہے سنگ رب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سائیڈ میں اس کو سنگ رب کہا جاتا ہے تو اسی کے بارے میں آج میں آپ کو بتانے والا ہوں سنگ رب کے بہت سارے فائد ہیں خاص کر اس کا جو بینیفٹ ہوتا ہے وہ ہے آپ کس طریقے سے کس مریج کے لیے اس کو استعمال کراتے ہیں اسی حساب سے اس کا ڈاریکشن چینج ہو جاتا ہے پھر بھی آپ اس کو جیسا چاہیں بیسے اس کو تبدیل کر سکتے ہیں یہ اس کی خاصیتیں جیسا کہ آپ لوگ اگر جانتے ہیں تو سنگ رب کے بہت سارے فائد ہیں سب سے زیادہ جو اس کا استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے نامردی نکھن سکتا یا سگر پتن جیسے روگوں کو دور کرنے کے لیے اس کا لاوہ دمہ ہے بلگمی خاصی ہے بکار ہے پرانے اس پرانے جوڑوں کا درد ہے دور کرنے کے لیے ان کا استعمال کیا جاتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کس طریقے سے سنگ رب کو سدھ کر سکتے ہیں اور اس کا کسی بھی طرح کا کوئی بھی سائیڈ فیکٹ آپ کو نہیں ہوگا تو آئیے جانتے ہیں کس طریقے سے سنگ رب کو سدھ کیا جاتا ہے سنگ رب کے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں بہت سارے فائد ہیں سینکڑوں روگوں میں سنگ رب کا استعمال کیا جاتا ہے اس کو بھسم بنا کر استعمال کیا جاتا ہے کستہ جس کو کہتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کو صد کیا جاتا ہے اور صد کرنے کے بھی کئی طریقے ہیں یہ طریقہ بھی بہت آسان ہے اور بہت ہی پاورفل ہوتا ہے اگر آپ اس طرح سے سنگرف کو صد کرتے ہیں تو اس کے لیے جو آپ کو جرورت ہوگی وہ آپ کو لینا ہے سب سے پہلے سنگرف سنگرف آپ کو لینا ہے اگر آپ کو دس گرام لینا ہے پیاج ارک آپ کو لینا ہے پانسو گرام پانسو گرام اس طرح لینا ہے آپ کو تھوڑا تھوڑا اس میں ڈالنا ہے اور اس کو خرل کرنا ہے جس طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی پانسو گرام ارک آپ کو دس گرام سنگرف کی جو ڈلی ہوتی ہے اس کا جو پاورڈر آپ تیار کریں گے اس میں آپ کو ڈالنا ہے یہ ایک طریقہ ہے اس کو سدھ کرنے کا اس کے علاوہ اس میں جو آپ کو ڈالنا ہے وہ ہے نیبو کا ارک نیبو آپ کو وہ لینا ہے جس کا چھلکا باری کو جس کو کارگ جی لیمو بھی کہا جاتا ہے اس طریقے سے اس کو سدھ کیا جاتا ہے ابھی میں نے سب سے پہلے اس میں ڈالا تھا پیاج گھرک وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اس کے بعد اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں نیبو کا رکھ میں نے ڈالا تھا جو کی میں اس ٹائم اس کو دکھا نہیں پایا تو اس طریقے سے آپ اس کو سدھ کر سکتے ہیں اور بہت بہترین یہ سدھ ہوتا ہے اور اس کو آپ ڈائریکٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو کسی دوا کا اندر کسی ٹیبلیٹ کا اندر اگر آپ ملانا چاہیں تو اس طریقے سے بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں یہ سدھ کرنے کا بہت ہی اچھا طریقہ ہے اس کو آسانی سے ہر کوئی سدھ کر سکتا ہے اس کا اندر ٹائم ضرور لگتا ہے لیکن بہت بہترین طریقے سے یہ سنگرف سدھ ہوتا ہے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں سنگرف کا جو استعمال ہے ہر طرح کی نامردی کو دور کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اور اس طریقے سے جو سدھ کیا جائے گا اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی طرح کا کوئی اس کا نقصان کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا اس کا علاوہ اس کو ہر طرح کے جوائنٹ مین کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اس کا علاوہ جو کمجوری کسی بھی پرکار زائی ہو سب کے لیے بہت ہی پاور فیل یہ دوا آپ کی تیار ہوتی ہے اور یہ آپ کے ٹائمنگ بیس پر بھی بہت اچھا کام کرتی ہے یعنی جن کو سگر پتن کی سمجھ سے ہے اس کے لیے بھی بہت جانی مانی دوا مانی جاتی ہے سنگرف تو اس طریقے سے آپ اس کو سودھ کر سکتے ہیں یہ بہت اچھے طریقے سے سودھ ہوتا ہے اگر آپ کو نہیں سمجھ مائے تو ایک بار میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ کو سنگرف لینا ہے کہ آپ سائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا سنگرف ہوتا ہے یہ آپ کو لینا ہے دس گرام اور اس کو آپ کو باریک پاورڈر بنانا ہے خرل میں ڈال کر جیسا بھی آپ چاہیں اس کے بعد آپ کو ارک ڈالنا ہے پیاج کا پانسو گرام یعنی جو ارک آپ کو ڈالنا ہے دھیرے دھیرے کر کے ڈالنا ہے پورا پانسو گرام ارک آپ کو اس کے اندر ججب کر دینا ہے اس کے بعد پھر آپ کو یہ ارک ہونے کے بعد یعنی پیاج کا ختم ہونے کے بعد پھر آپ کو نیبو کا ارک لینا ہے کاغجی لیمو یعنی جن کا جو چھلکہ ہے وہ باریک ہوتا ہے اس کا آپ کو اس کا اندر عرق ڈالنا ہے پانسو گرام اور اس کو اسی طرح خرل کرتے رہا ہے دن میں کم سے کم آپ اس کو آٹھ گھنٹے خرل کریں گے اس میں جتنا بھی ٹائم لگے اس کو لا پروائی نہ کریں جتنا آپ اس کو خرل کریں گے اتنا اس کا بہترین رجلٹ آئے گا تو اس طریقے سے جب یہ پانسو گرام آپ کا عرق ہو گئے آپ کے آج کا اور پانسو گرام عرق ہو جاتا ہے آپ پر لیمو کا جب اس کو آپ خرل کرتے کرتے خسک کر لینا ہے پھر آپ اس کی جو خوراک ہے ایک چامل سے دو چامل تک آپ اس کی خوراک لے سکتے ہیں مکھن یا ملائی میں لپیٹ کر اور اس طریقے سے یہ بہت بہترین طریقے سے سودھ ہوتا ہے تو یہ ایک طریقہ تھا اس کو سودھ کرنے کا حالانکہ میں جو اس کا استعمال کروں گا اور دواؤں کے ساتھ اس کا استعمال کروں گا لیکن اگر آپ اس کو سودھ کرنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے بہت بہترین سودھ ہوتا ہے اور آپ اس کو ڈائریک بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کس ویڈیو میں جان کریں سنگ رف کو کس طرح سدھ کیا جائے اس طرح کی اور ویڈیوز کو پانے کے لئے ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب جرور کریں